تو گائز آج کے ویلونگ میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ آپ اپنے گھر میں کیسے ایک ہیلڈی سوس بنا سکتے ہیں جو کہ بڑا ایک رچ فلیور رکھتی ہے کھٹا مٹا سا اور آپ اپنے گھر میں کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ہماری اس سوس کو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں گا تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم گائز ویلکم تو بشی بلکز ایم کے ویز نیو ویڈیو تو گائیس سینز کچھ ایسے ہیں کہ موسم آج بہت اچھا ہے اور مرشد یعنی کے بیگم انہوں نے جو ہے ڈیمانڈ کی ہے کہ آج کھانا آپ بنائیں گے تو میں فاس فوڈ جا ہے اس کو زیادہ اچھا بناتا ہوں تو میں نے پلان کی ہے کہ آج گریل برگر بنائے جائے اور گریل برگر بنانے سے پہلے اس میں ایک سپیشل سوس جو ہے وہ بنائی جاتی ہے کیونکہ میں بار کی کیچپ جو ہے وہ زیادہ ریکومن نہیں کرتا تو ایک بڑی ہیلڈی سوس ہے اور اس کو جو بناتے ہیں اور پہلے اس کے لیے سمان جو ہے وہ لینے جاؤں گا اور اس کے بعد لا کے پھر آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کیسے بناتے ہیں آپ بھی گھر میں ٹرائی کیجئے گا تو چلتے ہیں پہلے سمان لینے تو گھر سمان لینے کے لیے آپ کا بھائی پہنچ گیا ریمبو سٹور کچھ چیزیں گھر میں لڈی موجود تھی جو نہیں تھی وہ پرچیز کی اور کسی بھی برگر کے لیے بیس جو ہے وہ آئیس برگ ہے ایسے سیلٹ اس کو جو ہے ہم نے بارکور لگوایا اور پے کر کے نکلے وہاں سے تو گھر سمان لے کے گھر آ چکا ہوں واپس اور سمان کے اندر کچھ ہی زگر موجود تھی کچھ پرچیز کی ہیں اس کے اندر جو ہے جیلوپین ہو جائیں گے ڈو نیٹ گرامز دو کلو جو ہے وہاں کی کیچپ جائے گی نیشنل میں سب سے بیسٹ بنتی ہیں میں نے سب میں بنا کے دیکھی اس کے علاوہ جو ہے تبیسکو سوس جو ہے وہاں آپ کو سٹور سے مل جاتی ہیں یہ دو بہت لے جائیں گی ساٹھ ہیمل کی ایک ہوتی ہے اور یہ دو جائیں گی اس کے بعد وینگر ہے چلی سوس ہے سویا سوس ہے اس میں جو ہے فریش لیمن نکال کے رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ مسٹر پورڈر جائے گا تو اب جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنانے ہیں لیٹس گو تو گھ بن جائے گی تو اس حساب سے آپ نے پہن لے لینا اور دونوں کیچپ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دینی ہیں ہاں جو ہے وہ ہلکی رکھنی ہیں تو ایک جو ہے کیچپ ہم نے ڈال لی ہے اب بار یہ دوسری کیچپ اور اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک کیچپ ایک کیلو کیچپ کا بھی بنا سکتے ہیں آپ نے جتنا سمان آپ کو بتایا جائے گا اس سے آپ آدھا آدھا جو ہے وہ ڈال لیں تو اس کی بھی بن جائے گی لیکن یہ ہے کہ ہم ڈیلی بیسیس پہ اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم نے جو ہے اس کو اس ہی مقدار میں بنانا بہتر سمجھیں اچھا تو گھائیس دب جائے گی تباسکو سوس اس میں تو بیسکو سوس جو ہے اس کی بوٹل اندر سے نکلتی ہے اور یہ سکسٹی ایم میل کی جو بوٹل ہے اور یہ بیسیکلی جو ہے کوئی بھی نارمل سوسیز ہوتی ہیں ان کو جو ہے سپائیسی کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو ویسے اگر ٹرائے کریں کھانے کا تو یہ بہت زیادہ سپائیسی ہے اور نکالنے کا طریقہ بھی اس کا ہی ہے اگر آپ ویسے اس کو ایسے ڈیپ کر دیں گے تو یہ نہیں نکلے گی اس کو جو ہے پیچھے سے ایسے ہلانا پڑتا ہے اور یہ بہت زیادہ سپائیسی ہوتی ہے یہ تو لیٹس نیوز ہے اور ہم گیٹ کریں گے دوسری بوٹل کو تو گھر اس پان سے چھے ٹیبل سپون جو ہے اس میں ہم نے فریش لیمن جو ہے نکال کے رکھا ہوا تھا تو اب وہ بیس میں جائے گا گھر اس کے بعد جو ہے آپ نے ہلکا اس کو ہلا لے نا تاکہ نیچے نہ لگ جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ڈال لیں گے سرکا سرکا شنگریلا کا لے تو بیسٹ ہے یہ گھر میں اور لڈی موجود تھا تو یہ ہی یوز کر رہے ہیں یہ تقریبہ آپ نے جو ہے نا دو کلو کیچپ بھی اتنا ڈالنا بس آدھا کپ اور اس کو پھر جو ہے مکس کر لینا اس کے بعد جو ہے سویا سوس بھی آپ نے جو ہے وہ آدھا کپ بھی ڈال لیں یہ بھی گھر میں اور لڈی موجود تھی یہ بھی آدھا کپ ڈال گی اس کو بھی آپ نے ہلا لے نا اس کے بعد جائے گا اس میں مسترڈ پاورڈر مسترڈ پاورڈر ہے وہ ایک سے ڈیڑھ چمچ ڈائے گا تو میں اندازے سے اس میں ڈال لیتا ہوں اور اس کو بھی آپ نے اچھی طرح جو ہے فوری مکس کر لینا اس کے بعد جو ہے سرکا اور سویا سوس آپ نے جو ہے وہ ڈالا تھا ہاپ ہاپ کپ اور جو ہوت سوس ہے چلی سوس جو ہے وہ پورا کپ جائے گی اور ایک دفعہ پھر اس کو جو ہے آپ نے مکس کر لینا اب جو ہے اس کو پورا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ لو فلیم پہ پکنے دینا اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم دو سو گرام ڈالنے کے مکھن تو گائز آدھا گھنٹہ اس کو آپ لو فلیم پہ ہم نے پکنے دینا ہے تب تک جو ہے ہم نے دو سو گرام جو اللہ پینلز لی ہیں اور اللہ پینلز جو ہے وہ ہمیں چوب کر کے اس میں ڈال لیں کیونکہ اتنے بڑے موں میں آتے ہیں وہ کھایا بھی نہیں جاتا صحیح طرح اور ٹیسٹ بھی خراب ہوتا ہے اور جو آپ کیچپ کی بوٹل ہے اس میں بھی یہ آڑ جاتے ہیں تو اس کو بریق چوب کر لیتے ہیں جب تک یہ بن رہا ہے اور پھر اس کیوں اس کے اندر ڈال لیں تو گائز چوری سے جو ہے وہ بری ڈیفکلٹی آ رہی تھی صحیح طرح چوب نہیں تھی ہو رہی تو سوچا چوپر میں جو ہے اس کو چوب کرتے ہیں تو چوپر میں آپ نے ساری ڈال لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ایزیلی جو ہے وہ چوب کر لینا ہے تو گائز چوب جو ہے وہ اچھی طرح ہو چکی ہے اب اس کو جو ہے ہم اس میں سے نکال لیں گے تو گائز اب چوبڈ ہوا جو ہے ہم ایلوپینوز جو ہے اس میں ڈالنے لگیں اور یہ دیکھیں اس کو جو آپ نے اچھی طرح جو ہے وہ مکس کر لنا تو گائز جیسے ہی آدھا گھنٹہ پورا ہوا ہے اور ماشاءاللہ گیس چلے گئی ہے اور ماشاءاللہ ہمارے صرف پاکستان میں لوگ جو ایسی فسیلٹیز لے سکتے ہیں باہر کے لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں یہ تو دھوتی کھول رہا ہے لہذا جو ہے اب ہم نے جو ہے وہ سلندر کے اوپر اس کو رکھا ہے اور جب آدھا گھنٹہ یہ پوری ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے دو سو گرام کا جو ہے وہ بٹر اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ اور مزیدار ہو جائے گا اور یہ ہیلدھی بھی ہو جائے گی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابل جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے ہیں جیسے یہ بابل جو ہے آپ کے آنا شروع ہو جائے مکھن ڈالنے کے بعد تو سمجھیں کہ آپ کی سوس جو ہے وہ تیار ہے اب جو ہے آپ نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا اور جیسے یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو کسی بھی ایڈ ٹائٹ جو ہے کنٹینر میں یا آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ کیچپ کی بوتل میں ڈال سکتے ہیں تو گائز اس ویلوگ میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ جو آپ نیچرل جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ اچھے ہی ہیلڈی کیسے بنا سکتے ہیں اور اگلے ویلوگ میں آپ کو دکھائیں گے کہ گریل برگر جو ہے وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں گھر میں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بے لائکا ضرور دبائی کا تکانے آپ کو مل سکیں اور سٹیٹ ہی ان بھی دس اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ